اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ ہیئر آئیم پروفیسر صغیر احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروفیسر صغیر زولوجی چینل تمام سٹوڈنٹ کو فرسٹر بیالوجی کلاس روم میں ویلکم جو سٹوڈنٹ آج ایک نیو انٹریسٹنگ سیشن کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں لاسٹ ٹریم ہم نے ٹائپس آف انزائمز کو ڈسکس کیا تھا جس میں سمپل انزائمز اور کمپلیکس انزائم کے اوپر بات چلی تھی سمپل انزائم ان کو کہا جاتا ہے جو کہ یو جولی پروٹینیس ہوتے ہیں اور کمپلیکس انزائم جس میں پروٹین کے علاوہ کوئی دوسرے سبسٹینس بھی کیا ہوں اٹیچ ہوں پھر یولر نے ان کمپلیکس انزائمز کو ہولو انزائم کا نام دیا اور دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر دیا ایک پروٹین پارٹس تھے اور دوسرے نون پروٹین پارٹس تھے جو پروٹین پارٹس تھے ان کو ایپو انزائم کا نام دے دیا اور جو نون پروٹین پارٹ انزائم کا تھا اس کو پروسٹیٹک گروپ پھر اس پروسٹیٹک گروپ میں اگر ان آرگینک سبسٹینس ہیں تو وہ کو فیکٹر انزائمز کہلاتے ہیں اور اسی پروسٹیٹک گروپ میں اگر آرگینک اور ان آرگینک دونوں موجود ہوں گے تو وہ کو انزائمز کہلائیں گے یہ تمام باتیں لاسٹ ٹیم ہم نے ڈسکس کی تھی وہ اسٹورن جنہوں نے یہ لیکچر یعنی کہ نہیں دیکھ پا ہے تو پلی لسٹ میں جا کر ٹائپس آف انزائم دیکھ لیں اور لیکچر کے ساتھ جڑ جائیں آئیے اب ہم ایک نیو ٹاپک کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو انزائم سے یہ کام کس طریقے سے باڈی کے اندر کرتے ہیں تو ہمارے پار ٹاپک ہے موڈ آف ایکشن آف انزائم کہ انزائم کس طریقے سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں باڈی کے اندر یعنی کہ سیل کے اندر تو آئیے سٹوڈنٹ لیکچر کی طرف چلتے ہیں موڈ آف ایکشن آف انزائم دیر آر ٹو ویل نون تھیوریز آباؤٹ موڈ آف ایکشن آف انزائم یعنی کہ دو فیمس تھیوریز ہیں جو کہ ایکشائن کی انزائم ایٹک ایکٹیویٹی کو کیا کر رہی ہیں ڈسکرائب کر رہی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں ایک کا نام ہے کی ان لاک تھیوری اور دوسرے کا نام ہے انڈیوز فٹ موڈل آئیے ایکے کر کے ان تھیوریز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے بات چلے گی کس کے اوپر کی لاک تھیوری یعنی کہ تالہ اور چابی کا نظریہ یہ کونسپٹ کیوں دیا گیا آگے چل کے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ اس کو کی ان لاک تھیوری کیوں کہا جاتا ہے کی ان لاک تھیوری واس پروپوز بائی فشکر ایک سائنٹس تھا فشکر اس نے سب سے پہلے یہ کونسپٹ دیا ان ایٹین نائنٹی ایٹ اور اس تھیوری کو فردر کس نے ڈسکرائب کیا ایمپروب بائی پال فیلڈر اور ڈی ڈی ووڈ سائنٹس کے نام ہیں دی پریزنٹیڈ دی کونسپٹ آف کی ان لاک ایکسپلین دی میکنیزم آف ایکشن آف انزائم اینڈ کارل کی لاک تھیوری یعنی کہ انہوں نے فردش کو ایمپروب کیا اور اس کے میکنیزم کو ڈسکرائب کیا کہ انزائم بلکل اس طریقے سے کام کرتے ہیں جس طریقے سے تالہ اور چابی یعنی کہ اسپیسیفک جو چابی ہے تالے کو کیا کرتی ہے کھول دیتے ہیں بلکل اسی طریقے سے انزائم سبسٹریٹ کے اوپر ایکٹ کر کر ان کو ڈائجیسٹ کر دیتے ہیں آئیے اسٹیڈمنٹ کی طرف چلتے ہیں کیا بیان کر رہے ہیں اقارڈنگ ٹو دیس تھیوری اسپیسیفک انزائم آر ایکٹ آن ایسپیسیفک سبسٹریٹ یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے سبسٹریٹ یعنی کہ خاص انزائم یعنی کہ اسپیسیفک جو انزائم ہے وہ کس پر ایکٹ کر رہے ہیں اسپیسیفک سبسٹریٹ کے اوپر کیا کر رہے ہیں ایکٹ کر رہے ہیں جسٹ لائک اسپیسیفک لاک انلاک بائی اسپیسیفک کی یعنی کہ خاص انزائم خاص سبسٹریٹ کے اوپر کام کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جیسے ایک مقصوص طالع ایک مقصوص چابی سے کیا ہو جاتا ہے کھل جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں لاک کی تھیوری کا نام دیا جاتے ہیں اب یہاں پر ورڈ استعمال ہوا سبسٹریٹ لاسٹ ٹیم ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ سبسٹریٹ کسے کہتے ہیں اگر آپ سبسٹریٹ کی بات کریں کہ یہ ہم یہاں پر سبسٹریٹ کہ ایسے سبسٹریٹ جن کے اوپر انزائمز کیا کرتے ہیں ایکٹ کرتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں سبسٹریٹ اور یہی بائیولیجیکل مالیکیولز کہلاتے ہیں سبسٹریٹ جیسے اور یہ بائیولیجیکل مالیکیول ہم ڈیلی ڈائیٹ میں کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں جیسے فار ایکزامپل ایک سبسٹریٹ ہے اس کا نام ہے پروٹین کیا نام ہے پروٹین دوسرا سبسٹریٹ سے ہمارے پاس کاربو ہائیڈریٹ تیسرا سبسٹریٹ ہے ہمارے پاس کیا لپڈ یعنی کہ اگر آپ نے ناشتہ کیا ابھی صبح صبح تو اس میں آپ نے یہ تمام چیزیں ڈیلی ڈائیٹ کی روٹین کے استعمال کی ہیں آپ نے ناشتے میں اگر ایک انڈا استعمال کیا وہ بیسیکلی کیا ہے پروٹین ہے ٹھیک ہے آپ نے انڈے کو یو جلی کیا ہے پراتے سے ایٹ کیا ٹھیک ہے پراتا کیا ہے گندم گندم کیا ہے کاربو ہائیڈریٹ اور پراتا بنانے کے لیے لپڈ ڈالا جاتا ہے لپڈ سمراد آئل یا گھی میں بناتے ہیں تو وہ بیسیکلی کیا ہے لپڈ تو یہ ہمارے پاس کیا ہوئے سبسٹریٹ اب یہ کس طریقے سے باڈی کے اندر ڈائیجیسٹ ہوتے ہیں یہی بات کی ان لاک تھیوری ہمیں بتاتی ہے فشکر بتا رہے ہیں کہ خاص انزائم جو ہیں ان خاص سبسٹریٹ کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جیسے خاص طالع جو ہے خاص چابی کو یعنی کہ کھلتا ہے فار ایک زامپین جیسے آپ کے گھر کا لاک ہے من لاک اور کی آپ کے پاس ہے اور آپ کا دوست آ کر اس لاک کو کھولنا کر شروع کر دے تو طالع یوجولی نہیں کھلتا بلکل اسی طریقے سے انزائم جو ہیں ان خاص سبسٹریٹ کے اوپر ایکٹ کر کر ان کو ڈائیجسٹ کر دیتے ہیں آئیے اس کو ایک موڈل کے ذریعے ہم ڈسکس کرتے ہیں let's suppose that کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے سبسٹریٹ ہیں کیا ہیں سبسٹریٹ جن کے اوپر انزائم کیا کریں گے ایکٹ کریں گے اچھا سبسٹریٹ جس سائٹ سے انزائم کے اندر داخل ہوتا ہے اس سائٹ کو ہم کیا کہتے ہیں ری ایکٹیف سائٹ کہتے ہیں ری ایکٹیف سائٹ اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے انزائم کا سٹیکچر بھی ڈسکس کیا تھا کہ انزائم کیسے تھے ہیں usually ڈیمپل شیپ کے ہوتے ہیں اور ان میں ایک گروپ پایا جاتا ہے اس گروپ کو ہم کیا کہتے ہیں ایکٹیف سائٹ کہتے ہیں یعنی کہ سبسٹریٹ جس انڈ سے انٹر ہوتے ہیں وہ ری ایکٹیف سائٹ اور انزائم کا جہاں پر گروپ ہوتا ہے وہ اس کا کیا کہلاتا ہے ایکٹیف سائٹ کہلاتا ہے اب یہ سبسٹریٹ چلے انزائم کے پاس اور یہاں پر آ کر یہ کیا ہوگے فٹ ہوگے یہ ہمارے پاس کیا ہوگے آ کر اس جگہ پر انزائم جو ہیں یہ فٹ ہو رہے جب انزائم ایکٹیف سائٹ میں آ کر فٹ ہوئے ٹھیک ہے نا انزائم جب ایکٹیف سائٹ میں آ کر فٹ ہوئے یہ ہمارے پاس سبسٹریٹ یہ ادھر آگے ایکٹیف سائٹ کے اندر یہ آ کر فٹ ہوگے جب یہ فٹ ہوتے ہیں سبسٹریٹ سبسٹریٹ انزائم چینج دا شیپ جب یہ آ کر آپس میں فٹ ہوتے ہیں تو انزائم کی شیپ میں چینجنگ واقع ہوتی ہے تو یہ ایک خاص کمپلیکس بناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ای ایس سی ای سٹینڈ فار انزائم ایس فار سبسٹریٹ اینڈ سی فار کمپلیکس اب کیمیکل ریاکشن تیزی سے ہوتا ہے انزائم کی شیپ کیا ہوتی ہے چینج ہوتی ہے اس کے اندر اورینٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے جب اورینٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے تو اب انزائم کیا کرتا ہے اس کو ڈائیجیسٹ کر کے سبسٹریٹ کو کیا کر دیتا ہے لیف کر دیتا ہے تو سبسٹریٹ بانڈڈ ایڈ در ری ایکٹیف سائیڈ یا آپس میں ڈائیجیسٹ ہو کر سیپریٹ ہو جائیں گے تو اب کیا کر رہا ہے انزائم لیف سبسٹریٹ سبسٹریٹ کو چھوڑ دیا اس نے انڈ ریڈی فار انڈ ریڈی فار انڈ ریڈی فار نیو کیمیکل رییکشن تو یہ ہمارے پاس بیسک کیا ہے کی لاغ تھیوری ہے اور اسی بیہاب پر دوسری تھیوری اس کو پردر کیا کر رہی ہے پروموٹ کر رہی ہے اس کا نام کیا ہے انڈیوس فٹ موڈل آئیے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تو ڈیسٹرین بڑا سمپل سا یعنی کہ فینومینن ہے کی لاغ تھیوری تالہ اور چابی کا نظریہ کہ جب سبسٹریٹ کے ساتھ یعنی کہ سبسٹریٹ انزائم کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے تو یہ کیا بنا دیں گے انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس اب انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس کانٹیکٹ میں ہے تو انزائم کی شیپ میں چینجنگ واقع ہوگی جس کی وجہ سے یہ کٹیلک ایکٹیوٹی پرفارم کرے گا اور سبسٹریٹ ڈائجیسٹ ہو کر انزائم سے لیفٹ ہو جائیں گے اب انزائم جو ہیں دوبارہ ریڈی ہو جائیں گے یہی وجہ ہے کہ انزائم کو ہم کیا کہتے ہیں بائیو کیٹالسٹ کہتے ہیں کیا کہلاتے ہیں یہ کیونکہ آفٹر در کیمیکل رییکشن یہ دوبارہ کیا ہو جارہے ہیں ری فارم ہو جارہے ہیں اس کو سمپل اس طریقے سے سمجھئے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے انزائم آیا یہ اس کے ساتھ سبسٹریٹ یہ آپس مل کر انزائم سبسٹریٹ کیا بنا لیا کمپلیکس بنا لیا آفٹر در کیمیکل رییکشن انزائم پلس سبسٹریٹ یہ ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں گے سیپرٹ ہو جائیں گے کیونکہ سبسٹریٹ اب پروڈکٹ میں فارم ہو گیا ٹھیک نا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے رییکٹینٹ ہے اور یہ کیا ہے پروڈکٹ ہے تو اس طریقے سے انزائم کیا کرتے ہیں سبسٹریٹ کو ڈائجسٹ کر کے لیفٹ کرتے جاتے ہیں نیو سبسٹریٹ آتے ہیں تو انزائم کیا ہیں سپیسیفک انزائم ایکٹ آن اے سپیسیفک سبسٹریٹ جیسے سبسٹریٹ وہ سبسٹریٹ جن کے اوپر انزائم ایکٹ کرتے ہیں پروٹین پر ہمیشہ کون سا ایکٹ کرے گا لاسٹ ٹیم ہم نے ڈسکس کیا تھا پروٹی ایس اور اس کو کس میں کنورٹ کر دے گا اس کو کنورٹ کر دے گا امائنو ایسٹ کے اندر ہیں کاربو ہائیڈیٹ پر کون ایکٹ کرے گا امائنیلیس اور اس کو کنورٹ کر دے گا کس کے اندر گلیوکوز کے اندر اسی طریقے سے انزائم ہے لپیٹ اس پر کون ایکٹ کرے گا لائپیس اور اس کو کنورٹ کر دے گا فیٹی ایسیڈ فیٹی ایسیڈ یا گلیسرول کے اندر تو سپیسیفک انزائم ایک ٹانہ سپیسیفک سبسٹریٹ لائک جس ٹو یعنی کنورٹ ہو گئے کس کے اندر سپیسیفک سیمپل کمپاؤنڈ کے اندر تو پروٹین کنورٹ ہو گیا سپیسیفک انزائم کے اندر یہ امائنو ایسیڈ کارگو ہیڈیٹ کنورٹ ہو گیا گلیوکوز کے اندر لپیٹ کنورٹ ہو گیا کس کے اندر فیٹی ایسیڈ کے اندر تو یہ ہمارے پاس سیمپل سا سٹوڈنٹ کونسیپٹ تھا کی اینڈ لاغ تھیوری کا تو آئیے سیکنڈ ہم ڈسکس کرتے ہیں انڈیوز فیٹ موڈل تو اس کا سکرین شوٹ لے لیجئے گا موڈ آف ایکشن آف اینزائم کو ڈسکرائب کرنے کے لیے انڈیوز فیٹ موڈل یہ ہمارے پاس کیا ہے انڈیوز فیٹ موڈل ہے پروپوز بائی کاشلین ان نائنٹین فیفٹی نائن کس پہ پیش کیا تھا نائنٹین فیفٹی نائن میں کاشلین نے انڈیوز فیٹ موڈل پیش کیا اس موڈل جب سبسٹریٹ انڈیوز کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے جب اس کے شیپ میں کیا کرتا ہے چینجنگ لے کر آتا ہے چینج انڈیوز سٹریکچر انیبل انڈیوز انڈیوز پرفارم ایٹس کیٹلیک ایکٹیویٹی مور ایفیکٹیوی کہ جب کوئی سبسٹریٹ انزائم کے ایکٹیو سائٹ میں آکر فٹ ہوتا ہے تو انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس فارم کرتا ہے تو اس کی شیپ میں کیا ہوتی ہے چینجنگ واقعہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی کیٹلیک ایکٹیویٹی کیا ہوجاتی ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں انڈیوز فٹ موڈل کہتے ہیں طریقے سے سبسٹریٹ آکر فیوز ہوئے یہ کیا بنا لیا انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس کیا کر لیا فارم کر لیا پھر اورینٹیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے انزائم کی شیپ میں چینجنگ آتی ہے اور انزائم کی کیٹلیک ایکٹیویٹی کیا جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اور سبسٹریٹ جو ہیں ڈائجیسٹ ہو کر انزائم سے کیا جاتے ہیں جدہ ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے انڈیوز فٹ موڈل کہلاتا ہے تو دونوں تھیوریز ایک امپورنٹ پائنٹ کہ دونوں تھیوریز یہ یعنی کہ کہتی ہیں کہ جب انزائم اور سبسٹریٹ آپس میں فیزیکل کانٹیکٹ میں آئیں گے تب جا کر کیمیکل رییکشن ہوگا ادھروائز کیمیکل رییکشن نہیں ہوگا تو دونوں تھیوریز اس بات پر فوکس کر رہے ہیں کہ انزائم اور سبسٹریٹ یعنی کہ یہ انزائم اور سبسٹریٹ دونوں کیا ہوں فیزیکل کانٹیکٹ میں آئیں فیزیکل کانٹیکٹ جیسے یہاں پر ہم نے بات کی تھی فیزیکل کانٹیکٹ میں آئیں گے تب جا کر کیمیکل رییکشن ہوگا جیسے تالہ ہے آپ چابی اس کو یہاں سے دکھائیں تو تالہ اپن نہیں ہوگا جب کی جو ہے لاک کے اندر جائے گی فیزیکل کانٹیکٹ میں آئے گی تب جا کر لاک کیا ہوگا اپن ہوگا تو دونوں تھیوریز ایک ہی پائنٹ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ انزائم اور سبسٹریٹ کا فیزیکل کانٹیکٹ میں ہونا ضروری ہے تب جا کر پراپر طریقے سے کیمیکل ایکشن ہوگا تو یہ ہمارے پاس موڈ آف ایکشن آف انزائم کے انزائم باڈی میں یا سیل میں کس طریقے سے کام کرتے ہیں تو امید ہے کہ دیو سٹرن یہ آپ کو ٹاپک سمجھ میں آگیا ہوگا اور وہ سٹرن جو نئے جڑے ہوئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو لیکچر آپ کے پاس فرسٹ ان فرسٹ پوچ سکیں تو نیکس لیکچر میں نیکس ویڈیو میں نیکس لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے سر پروفیسر سغیر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ